اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موجز صافی مہائیو کیمرمن اور جو موجز صافی مہائیو کیمرمن اور جو موجز صافی مہائیو اور جو ہماری کروڈکشن ٹیم ہے انہوں نے جو ارنجمنٹ کیا ہے ان کے ذریعے سوشل میڈیا پر آن لائن اسپریس کانفرنس کو دیکھنے والے تمام ساتھیوں ماں بہنوں بزرگوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اس افکر انٹرنیشنل سیکیٹریٹ سے آپ سے مقاتب ہیں میرے ساتھ رابطہ پیمیٹی قاسم علی جزا بھائی اور واسع جلیل بھائی موجود ہیں کچھ معاملات ہیں جن پر اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو آج بلکستان کے شہر مستونگ میں جو جتنا بڑا باقیہ ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ پہلے ہم اس پر بات کریں آج مستونگ میں سینٹ کے ڈپی چیئرمن اور جمعیت علماء اسلام سے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو وہاں ایک مدرسے میں دستار بندی کے تقریم شکر کیلئے گئے تھے کہ واپسی پر ان کے قافلے پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے اتعلق پچیس افراد جن میں جے ای وائی کے کارکان بھی شامل ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور درجل لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی شامل ہیں وہ بھی زخمی ہیں اور اسپتال میں چہرے علاج ہیں ہم قائد تحریف جناب اطاف سین کی جانب سے راپا کمیٹی کی جانب سے اور اینکیم کے تمام کارکنوں کی جانب سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور اس میں جتنے بھی لوگ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ شہید ہوئے اس سانحے پر ہم جے ای وائی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا عبدالغفور حیدی صاحب اور جے ای وائی کے تمام رہنماؤں سے ہم تازیت کرتے ہیں کارکنوں سے تازیت کرتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی مقفرت فرمائے انہیں جنرلت الفردوس کے جگہ دے اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان تمام کو اور مولانا عبدالغفور حیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ سہت کاملہ مولانا عبدالغفور حیدی اس واقعے کے بارے میں جیسا کہ لوگوں نے آپ نے سب نے یقیناً ٹی وی پر دیکھا بھی ہوگا کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا اور اب جبکہ خود پولیس انسامیاں یہ بات تسلیم کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا اب سوال ہمارا یہ ہے کہ بلجستان کا پورا صوبہ اور خاص طور پر یہ علاقہ مستوگ اور دیگر علاقے وہ مکمل طور پر ایف سی فوج ایف سی اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے مکمل طور پر وہاں ان کی پریزنس ہے موجودگی ہے ان کے کنٹرول میں ہے اور یہ تمام علاقے ایک چھاؤنی کی شکل اختیار کر چکے ہیں کہ جہاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کسی کو جانا وہ بہت ہی مشکل بن چکا ہے قدم قدم پر پولیس اور ایف سی کی چوکیاں ہیں چیک پوس ہیں ان کی پیٹرولنگ ہوتی ہے تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہوا خودکش حملہ آپ لوگوں کے لیے کہ وہ اس قافلے میں پہنچے کہ جس میں سینٹ کے ڈپی چیئرمین وہ جا رہے ہیں وہ اس قافلے میں شریک ہوں تو یہ کیسے ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے فوج ایف سی وہاں کی حکومت یہ اس کی ناہلی ہے وہ ادھر ادھر الزامات ڈال کر اس واقعے سے اپنے آپ کو بریوز ذمہ قرار نہیں دے سکتی اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے ہمارے ملک کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں چودری نصار علی خان صاحب ان کا نام ان کا کردار اس واقعے سے الگ نہیں کیا جا سکتا آپ کے عقیناً علم ہوگا کہ واقعہ ہوتا ہے گزشتہ سال آٹھ اگست دوہزار سولہ کو خودکش حملہ ہوا پہلے بلوکستان ہائی کورٹ بار کے صدر کو ٹارڈ ٹارڈ کلنگ کر کے شہید کیا اور پھر جب بڑی طرح میں بکلا کوئٹا کے ہسپتال پہنچے تو وہاں ایک خودکش حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں سو سے زائد بکلا اور عام لوگ شہید اور زخمی ہوتے ہیں اس واقعے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے موزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن قائم ہوتا ہے اس کی رپورٹ مندر عام پر آ چکی ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جو کلدم تنظیمیں اس واقعے میں ملوث ہیں اور جو نیشنل ایکشن پلان میں جن تنظیموں کی خلاف کاروائی کی بات کی گئی تھی وفاقی وزیر داخلہ چودر نسار علی خان ان قلدم تنظیموں سے ان کے روابط ہیں تعلقات ہیں ان کے رینماوں سے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں جس کی تصاویر میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہیں اور آپ عدالت کا کمیشن بھی یہ کہہ رہا ہے تو لیکن وہاں کاروائی کرنے کے بجائے چودر نسار علی خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کمیشن اور سپریم کورٹ پر ہی تنقید کی نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کلدم تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کی اور آج یہ اتنا بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہم تمہتے ہیں کہ یہ جب تک چودر نسار علی خان جیسے لوگ وفاقی وزارت داخلہ کے منصب پر براجمان ہیں جب تک نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے کے بجائے کلدم تنظیموں کی سرپرستی کی جائے گی اور ملک میں سیکڑوں دہشتگردی کے واقعات کر کے ہزاروں معصوم شہریوں کو پلس فوج کے ایف سی کے لوگوں کو چہید کرنے والے طالبان رہنماؤں کو جب سرکاری ریاست کی سرپرستی حاصل رہے گی کوئٹہ کے واقعے کی ذمہتاری جماعت الہران نے خبول کی اس کا ترجمان احسان اللہ احسان اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو جب یہ کچھ ہوگا تو ملک اسے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب جیسے احسان اللہ احسان کو ہیرو بنایا اور ابھی کی تعداد ترین اطلاع یہ ہے کہ پیمرہ نے پابندی لگائی تھی احسان اللہ احسان کے انٹریو کو نشر کرنے پر تو اس پیمرہ کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آواز ہائی کوٹ میں اپیل دائر کی گئی اور اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرہ کے افسران کو کھلی کھلی دھمکیاں دی گئیں جو ان دھمکیوں کی ٹیلی فون ٹیپ آوڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ خود پیمرہ کے سربرا جو ہیں سب سار عالم وہ اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے وہ آوڈیو ٹیپ سنوا چکے ہیں اس کے باوجود آج فیصلہ ہوتا ہے عدارت کی طرف سے اور وہ انٹریویو آج رات نشر ہونے جا رہا ہے دوسری طرف ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر فرماتے ہیں کہ نورین لگاری جو ہے وہ دہشتگرد نہیں ہے جبکہ خود کہتے ہیں کہ وہ خودکش حملے میں کہ اس منصوبے کو عمل پیرا ہونے کے لیے وہ لاہور جاری تھی جہاں کو گرستار کیا گیا تو جب تک یہ کچھ ہوگا ریاست کی یہ پالیسیاں ہوں گی تو ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا بلکہ دہشتگرد جو ہیں اور مزید فروغ پاتے رہیں گے ایک طرف تو صورتحال یہ اور دوسری طرف صورتحال یہ کہ کلدم تنظیموں کے سب سے بڑے ہمدرد مددگار و سہولتکار وفاقی ودیر داخلہ چودری نسار علی خان جن کا کھانا شاید عزتہ وائی کے خلاف قائد تحریک عزتہ حسین کے خلاف ایمکیم اور محاجر کے خلاف زہر اگلے بغیر ان کا کھانا حضم نہیں ہوتا انہوں نے پھر کل ریس کانفرنس میں اپنی عادت اور اپنی روایت کے تحت یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ صاحب ہم بانی ایمکیم عزتہ حسین کے خلاف ایک مرتبہ پھر ریڈ وارنٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور پندہ جون سے پہلے وہ انٹرپول کو ریڈ وارنٹ کی درخواست بھیج دی جائے گی ریڈ وارنٹ جاری کر دیا جائے گا تو آپ یہ دیکھئے یہ کون ہیں ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور ملک کی صورتحال کیا ہے کہ مشرقی سرحدوں پر ایک طرف بھارت کی طرف سے سرحدوں پر گشید کی ہے دوسری طرف افغانستان سے ایک باقیادہ جھڑپے شروع ہو گئی ہیں تیسری طرف ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہم پاکستان میں جو دہشتگردوں کے ٹھکانے وہاں کاروائی کریں گے تو ان کو ملک کی فکر نہیں ہے ان کو فکر ہے ایمکیم کو کرش کرنے کی اور اس کے بانی و قائد الطاف حسین کے خلاف کاروائی کرنے کی تو فرماتے ہیں کہ ہم ریڈ وارن جاری کریں گے تو ایک بار نہیں ہزار بار کریں شوق سے کریں وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کے اعلانات کر کے وہ قائد طریق الطاف حسین کے چاہنے والوں ایمکیم کے کارپنوں مہاجر عوام کو کچھ خوفزدہ کر دیں گے تو ہم اور اور جو کروڑوں جو مہاجر عوام اینکیم کے کارپنان ہے وہ چودری نسار علی خان کی گیدر بھبکیوں میں آنے والے نہیں ہیں انہوں نے 92 میں بھی پوری طاقت استعمال کی تھی اینکیم کو کرش کرنے کے لیے منافقت کا مظہرہ کیا ایک طرف اپریشن شروع کرویا ہے دوسری طرف قائدی طریق الطاقہ ہوسین سے قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم رکھوائیں گے اس کو لیکن خود جا کر اس کا حصہ بنے اور آج بھی اسی پالیسی پر عمل پہ رہا ہے ہم اور ایمکیم کے کارپنان ان کی جو یہ جو گیدر بھبکیاں ہیں اور جو ریاستی تشدد کی کاروائیاں ہیں بہت صبر کر رہے ہیں اور وہ صبر بھی قائدی طریق الطاقہ ہوسین کی اپیل پر لیکن ہم کمزور کے صبر کو اتنا نہ آزمائیں ہمیں دیوار سے نہ لگائیں اس لیے کہ جو کمزور ہوتے ہیں بظاہر جب طاقت والے اپنی فوج اپنی طاقت کی بنیاد پر ان کو دیوار سے لگانے کرنے کے لیے مسلسل ظلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں کمزوروں کا قتل عام کرتے رہتے ہیں ان کو ریاستی تشدد کے ذریعے دبانے کی ختم کرنے کی کچلنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو دیوار سے لگانے کا عمل کرتے رہتے ہیں مسلسل تو پھر وہ کمزور لوگ اپنی بقا کے لیے وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی لہذا ہوش کے نا کھون دیں ہم یہ پوچھتے ہیں آج کہ ایک طرف وہ عزتہ حسین ہیں جو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے ضرب عزب کے لیے سپورٹ کرنے میدان میں آتے ہیں فوج کی حمایت میں ریلیا نکالتے ہیں فوج کو کھڑے کے سنوڈ کرتے ہیں لاکھوں لوگوں سے سنوڈ کرواتے ہیں وہ عزتہ حسین آج فوج اور چودین نسار علی خان کی نظر میں ملک دشمن اور وہ طالبان جنہوں نے جی ایس کیو پہ حملے کیے جنہوں نے نیول بیس میران پہ حملے کیے جنہوں نے ائر فوس بیس کامرہ پہ حملے کیے جنہوں نے جی ایس کیو پہ قبضہ کیا جنہوں پولیس ٹریننگ سینٹر آئیس آئی کے مراکس پہ حملے کیے جنہوں نے مساجد مزارات امام بارگاہوں بازاروں ہر جگہ خودکش حملے کر کے ہزاروں فوجیوں کو شہید کیا معصوم شہریوں کو شہید کیا جنہوں نے فوج کے گلے کٹ کر ان کے سروں سے فوٹبال کھیلی وہ طالبان اور ان کے ترجمان ہماری فوج اور ریاست اور چودری نسار کی آنکھوں کا تارہ ہیں وہ پیارے ہیں جب تک یہ پولیسی رہے گی اس وقت تک ملک سے دہشتگردی ختم نہیں ہو سکتی بلکہ ملک مزید تباہی اور بربادی کا ہی سامنا کرنا اب تک اتنی تباہی بربادی ہوئی ہے ملک کا بھلا نہیں ہوگا لہذا ان کو اپنی پولیسیوں پر نظر سانی کرنا چاہیے ملک کا بھلا چاہیے آہ اب میں کاس میں سے گزارش کروں گا اگر یہ مستقبوم فرمائیں گے میں مستقبوم ہے یہ آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست اور حکومت کے اقدامات پاکستان کے مظلوم عوام بالخصوص مہاجر عوام میں اس تاثر کو مضبوط کر رہے ہیں کہ آپ احسان اللہ احسان کی طرح قتل و غرطگری کرتے چلے جائیں ریاست اور حکومت آپ کو قبول کر لی مہاجر خواتین ایسٹر کے موقع پر چرچ پر خودکش حملہ کرنے والی نورین لغاری کی طرح بن جائیں آئی ایس پی آر اور چودری نصار آپ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ دہشتگرد نہیں تھے دہشتگرد بننے جا رہی تھی اس کو روک کر ریاست اور حکومت نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا گزشتہ تین برسوں سے کراچی اور ہیدر آباد میں خصوصاً رینجز کے شاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ کسی ایک جگہ بھی پولیس اور رینجز کو مہاجر عوام کی طرف سے مضاہمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا نہ ہی کسی پر ایک کنکر مارا گیا آپ دہشتگردوں سے بات چیت کر کے کیا مہاجر عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں میدان عمل میں آ جائے لیاری گینگ وار کی طرح رینجز پر قاتلانہ حملے کریں تحریک تالبان پاکستان کی طرح رینجز اس پولیس ایلکاروں پر حملے کریں ان کا قتل کریں مصطفہ بھائی نے جو کہا اس پر حکومت اور ریاست کو اپنی پولیسی پر نظر سانی کرنی چاہیے دوسری بات یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایمکیم سے قبل کراچی اور حیدر آباد میں مذہبی جماعتوں کی اجارہ داری تھی جو ایجنسیوں کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی قائد تیری جناب التاوکسن نے اپنے فکر و فلسفے سے دن رات محنت اور تبلیغ سے بکھرے ہوئے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انہیں بھرپور عوامی قوت میں تبدیل کیا اور ایمکیم نے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لے کر ووڈ کی طاقت سے اپنے آپ کو منوایا انیس سو ستاسی سے لے کر گزشتہ انتخابات تک ایمکیم نے ہر جمہوری عمل میں حصہ لے کر اپنی عوامی طاقت کو بیلٹ کے ذریعے منظور کرایا ہے انیس سو بانوے سے ایمکیم کو کچلنے اور ایمکیم کی جو عوامی طاقت ہے خاص طور پر انیس سو بانوے سے ختم کرنے کے لیے پہلے حقیقی بنائی گئی گزشتہ سال ایک ٹولہ پی ایس پی تشکیل دیا گیا جو کہ ایمکیم کی صفوں سے نکالے گئے تھے جن لوگوں کو جرائم پی بنیاد پر زمینوں پر قبضے کی بنیاد پر چائنہ کٹنگ کے بنیاد پر بھتہ خوری کے بنیاد پر ایمکیم سے علاق کیا گیا انہیں ڈرائی کلین فیکٹریوں میں لاکر ایک پی ایس پی ٹولہ بنا دیئے گیا آج اسی پی ایس پی ٹولے کی موں میں اس کے سرغنہ کے موں میں یہ الفاظ ڈالے جا رہے ہیں کہ مہاجر سیاست کی بات کرنے کا مقصد مہاجروں کا نقصان جبکہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات اس بات کا مبین ثبوت ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں علاقائی اور لسانی ووٹوں پر مجتمل ہیں صبح پنجاب میں مسلم لیگ نوم کو اگر ووٹ ملا ہے تو پنجابی عوام کا ملا ہے پی پس پارٹی کو اگر ووٹ ملا ہے تو سندھیوں کا ووٹ ملا ہے این پی کو اگر ووٹ ملا ہے تو پکھونوں کا ووٹ ملا ہے کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ قومی جماعت ہے لہٰذا جو لوگ مہاجروں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل مہاجروں کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان کے آقا ان کے سرپرست ایک جانب حضرت امجد سابری قوال شہید کے قاتل کو گرفتار کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ امجد سابری قوال کے قتل میں ملوث ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور جب وہ پی ایس پی ٹولے میں شمولیت کی ہاں بھی بھر لیتا ہے تو اسے بے گناہ قرار دے کے رہا کر دیا جاتا ہے یہ ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں ریاست رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی ہے اسی طریقے سے گزشتہ دنوں ہمارے کورنگی کے وائس چیئرمن فاروق بھائی کو گرفتار کر کے ان پر نامعلوم مقام پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اب تک ان کی ویر آباؤنس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے یقینی طور پر ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہوگا کہ وہ پی ایس پی کو جوائن کر لیں تاکہ ایمکیم کی صفوں سے ایمکیم کے چاہنے والے قائد تیری کرتا حسین بھائی کے چاہنے والوں کو ظلم اور زیادتی کا اور دباؤ کا نشانہ بنا کر ایمکیم سے دور کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے منفی حرکت حربوں سے ریاست اپنی بدنامی کا خود سامان مغیر کر رہی ہے اس قسم کی اوچھے حدکنڈوں سے نہ تو مہاجر عوام کے حوصلے پست ہوں گے اور نہ ہمیں اپنی حق پر آسانہ جدو جہد سے باز رکھا جا سکتا ہے میں واسع جلیل بھائی سے درپاس کروں گا کہ وہ پریس کانفرنس کو آگے بڑھا لیں بہت شکریہ قاسم بھائی عوضباللہ میں اشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح قاسم بھائی نے بھی ایک تفصیلی روشے ڈالی اور یقینا جگردشتہ سال چودر نسار اور بالخصوص آئی ایس آئی نے جو ایک پی ایس پی ٹولا ان کی بیبی جو ہے تشکیل دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودر نسار نے آنے والے وقت کے لیے تاریخ میں اپنا ایک نام جو ہے وہ رقم کروا دیا ہے جس میں انشاءاللہ ان کو بھی وار کرمنل کے تحت جو وہ ٹریٹ کی جائے گا یہ وہی چودر نسار ہیں کہ جب جون انیس سو بانوے کا فوجی آپریشن جس کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت حقیقی جس کی فارمیشن بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی ان کی ہاربرنگ بھی اس نہیں کی تھی اور ان کو لاہور میں بھی جو ہے وہ سیفلی نیو یارک سے جو ہے وہ لاکر جو ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا اور پھر ساری ملاقاتیں اور مختلف ٹی وی انکرز جو آج کے بڑے مشہور انکرز ہیں آج کل کے دور کے ان سے جو اس دور کے جو صحافت وہا کرتی تھی جو پرنٹ میڈیا کی تھی ان سے ملاقاتیں کروائیں اور پھر ایک آپریشن جو ایک طویل آپریشن بلخصوص انیس جون انیس سو بانوے سے اور چھانوے کے درمیان تک چلا وہ سب کے سامنے ہے پھر یقینا پی ایس پی کی فارمیشن بھی انہی کے دور میں ہے اور اسی طرح سے جو ڈاکٹر فارو سبتار انڈ کمپنی کا جو ٹولہ ہے وہ بھی انہی کے دور کی ایک یادگار ہے تو مہاجر قوم جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ بلخصوص چودر نسار کے نہیں بھولے گی اور جس طرح مصطفیٰ نے کہا کہ جو ہے وہ ریڈ وارنٹ جتنے جائے ایشو کر لیں تو وہ جتنے جائے ریڈ وارنٹ ایشو کر لیں تو وہ کر لیں کل ایک چینل کے اوپر جو ہے اتفاق ہوا ڈاکٹر فارو سبتار انڈ کمپنی کے ایک رہنوما جو نام نہاد رہنوما ہے فیصل صفزواری تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تعلقی کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور بانیوں قائد قلطہ حسین سے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں جب بانیوں قائد تحریق قلطہ حسین سے لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں تو پھر جس سیٹ پر وہ براجمان ہیں تو اس سیٹ سے جو ہے وہ لا تعلق ہی کا اعلان کیوں نہیں کرتے جس سیٹ سے ان کو مفادات مل رہے ہیں جس سیٹ سے ان کو نام و نمود مل رہی ہے وہ سیٹ وہ نام وہ مقام وہ بانیوں قائد تحریق الطاف حسین کے ہی تفیل ہے اور اسی کے تفیل جو ہے وہ آج بھی جانے اور مانے جاتے ہیں تو لہٰذا فیصل صفزواری ہوں یا ڈاکٹر فارو سبتار انڈ کمپنی کا جتنے بھی ٹولا ہے وہ جب بانی اور قائد تحریق سے لا تعلق ہی کا اعلان کر چکا ہے تو وہ استفعہ کیوں نہیں دیتا اور پھر آکے اپنی سیاست کریں جو دلچائے کریں ضائع بہتہ ان کو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ڈکٹیشن ملتا ہے اور اسی ڈکٹیشن کی بدولت جو ہے وہ آکے ٹی وی پر جو ہے وہ اپنی اپنی وی اور مہاجر قوم کی جو ہے وہ جگہ سائے کرتے ہیں تو لہٰذا مہاجر قوم تو بہت اچھی طرح سے ان چیروں کو پہچان چکی ہے کہ کس کے ایمہ پر کس کے اشاروں پر جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ ناچ رہے ہیں اور یہ جو کچھ بھی امانت ہے چاہے وہ پارلیمنٹرین ہوں چاہے وہ ایمکیوم کا مرکز نائن زیرو ہو ایون جو بہدر آباد میں بھی آرزی مرکز بنایا ہے یہ سب ایون خدمت خلق فانڈیشن ہی کیوں نہ ہو یا کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو ایمکیوم سے جو منصوب ہے یہ سب بانی و قائدہ کلتا حسین کی امانت ہے جس پر فوج کے تفیل آئی ایس آئی کے تفیل جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور چودری نصار کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں تو لوگ ایمکیوم کے علاوہ دیگر اور جس طرح چیزیں ہیں جس طرح مسائل نے اس پر روشنی بھی ڈالی ہے کہ آرمی پبلک سکول کے جب انسیڈنٹ ہوا تھا اور احسان اللہ احسان نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی جو ہے وہ قبول کی تھی تو جو کچھ احسان اللہ احسان کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا ہے اور جس طرح آج انٹرویو میں بھی ان کو جو ہے وہ ایک ہیرو نیشنل ہیرو بلکہ میں کہوں گا تو نیشنل ہیرو جائے تو ان کا پاکستان سے تعلق ہے پاکستان کے وہ پیدائشی ہیں تو ان کو نیشنل ہیرو بنا کے جو ہے وہ پیش کی جا رہا ہے تو پھر تو واقعی قلوب اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ملک میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے توسس سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹی وی پر جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ پیش کی جا رہا ہے اور چودر نصار کے اس عمل کو بھی کوئی نہیں بھولے گا کہ وہ برقہ بہن کے جو ہے وہ لال مسجد کے مللاؤں سے جا کے کس طرح ملاقات کرتے رہے ہیں ہم نے گزشتہ پریس کونفرنس میوی جو ہے وہ تمام کل آدم جماعتوں کے جو رہنما ہیں نام نہاد ان سے ملاقاتوں کی تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں تو جب چودر نصار جب ٹی وی پر آکے پریس کونفرنس کرتے اور ایم کیو ایم کے بارے میں تذکرانہ کریں تو یہ ضائعات ہے ممکن نہیں ہے اور چودر نصار کی تکلیف کو چودر نصار کی پریشانی کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یقینا جو اتنا عرب و خرب و روپیہ خرچ کیا متحدہ قومی مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے الطعب بھائی کی آواز کو دبانے کے لیے بھائی پر پابندی لگوا کے بھی سب چیزیں کر کے دیکھ لیں اور ملی لانڈرنگ کے ایشو کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا کیا مطلب پاکستان سے کیا کیا بنا کے بھیج دیا تو جب ریزلٹ نہیں نکلا تو ضائع بات ہے وہ انٹرپول کا ڈراما رچائے گیا اور اس پر ریڈ وارنٹ اور ریڈ وارنٹ کے اوپر بھی جو دشتہ دو مہینے پہلے زیادہ زیادہ اتنے ہی تائم ہوگا تو جو ریزلٹ وہاں سے آیا وہ بھی سب کے سامنے آپ جون کی بھی گیزر بھبکی دیکھیں جو دل چاہے کرنا کر لیں ریزلٹ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو آ جائے گا تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اپنی بات کا میں احترام کروں گا اور پھر میں مصوری سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کو ریپ اپ کریں اور چود دنے ساتھ آپ جو دل چاہے کر لیں جو چاہے اقدامات کر لیں جو پاکستان کے ریل ایشیوز ہیں ان ریل ایشیوز کو ایڈریس کریں دنیا آج جگہ سائی کر رہی ہے پاکستان کے اوپر بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں پاکستان جو اس وقت صورتحال کو فیس کر رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک پرگرام میں ایک نیجی ٹی وی چینل کے ایک اینکر نے پاکستان کی جو پوری صورتحال ہیں بالخصوص جو بین الاقوامی صورتحال ہوتی ہے اچھے انداز میں جو ہے وہ بتلائی بھی تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی اوپنرز ہیں انڈیکیٹرز ہیں سب کے لیے کے چیزوں کو بہتر کرنے کی درست ہے اور نظرِ ثانی کی پیرٹ تو شایدہ گزر چکا ہے عمل کرنے کا وقت ہے کہ عمل کیا جائے اور اس صورتحال سے جو پاکستان کے ریل کلپرٹس ہیں پاکستان کو جو نقصان پہنچانے والے عمل ہیں اور پاکستان کی پیٹرنیج کرنے والے جو چودری نسار جیسے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی جو کہ فینٹک ہو چکی ہے اس کو جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کردار جو ہے وہ تبدیل کرنے پڑیں گے اور پاکستان کی فوج بالخصوص جو پورے صوبہ پنجاب سے ہیل کرتی ہے تو پاکستان کی فوج جو پاکستان کو تباہ و بربادی کے داہنے پہ لے کے جاری ہے انیس سو اکتر کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہیں کارگل وار بھی ہمارے سامنے ہیں سیاچن کے اوپر جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے واقعہ ہیں اور جو آئی ایس آئی کی جو پروکسیز ہیں اور جو دیگر ملکوں میں جا کے جو فوج کردار ادا کرواتی ہے ان سے وہ کردار بھی ہمارے سب کے سامنے ہیں اور آج دنیا لکھ رہی ہے یونائٹ سیٹس کی گدرشتہ دنوں اسی مہینے کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے سینیٹر ٹیٹ کو کے زیر سدارت تو اس سب کمیٹی کی میٹنگ بھی جو ہے وہ آئی اوپنر ہے اور اسی طرح سے جو کچھ میں نے آپ کو جس طرح شروع میں بتایا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے تو لہٰذا چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے خارجہ پالسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر پاکستان کی جو نیورنگ کنٹریز ہیں جن کے لئے تصور نہیں کر سکتے تھے وہ آج آپ سے آنکھ میں آنکھ بلا کے بات کر رہے ہیں تو یہ آئی اوپنر ہیں انڈیکیٹرز ہیں لہٰذا چوہ ہے وہ فوج چوڑھر نے ساتھ آئی ایس آئی اپنے ان تمام عمل کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ریچیک فوری طور پر جو ہے وہ میں مسوحی سے گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں کیا ہے بلکڑ بہر شکریہ اس سے پہلے کہ ہوں یہ جو نکتہ ہے سامنے کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے ہاہہہہہہ یہ ایک بڑا جیسے لگتا تھا کہ پاکستان میں اس وقت اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ڈاؤن لیکس پہ اتنا شور شرابات چھنا ہم نے اور اس کو مسئلہ بنا کے پیش کیا گیا کہ صاحب یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں وہ اور آج بارات میں اب وہ تمام اینکرز وہ تمام کولم نگار جو فوج اور آئیس آئی کے کہنے پر دھولت آشے بجا رہے تھے حکمت کے خلاف اور اس سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بڑا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے پاکستان کی سلامتی کو خطرات لہاک ہو گئے اب وہ تمام لوگ جب یہ معاملہ جس طرح سے وائنڈ اپ ہوا ہے جس طرح ٹیوٹ واپس لیا گیا ہے تو اب وہ تمام اینکر جو ہیں وہ اب اس کو سرنڈر کہہ کر فوج پر ہی تنقید کر رہے ہیں تو اصل معاملہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملکی فوج قومی سلامتی کے نام پر اپنی اجارہ داری ہجمنی تسلط پورے ملک کو اس کے نظام پر قائم رکھنے کے لیے جو کچھ ہتکنڈے اختیار کرتی آئی ہے سیاسی جماعتوں کو بنانا توڑنا پھوڑنا کبھی پارٹیز کے ٹکڑے کرنا مسلم لیگ بنانا پھر اس کے کئی ٹکڑے کرنا پھر پی ٹی آئی کو بنانا اینکیم کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرنا ملک آرمی چیف اپنے وقت کا جنرل عاصف نواز وہ کہتے ہیں کہ جب مسلم لیگ کئی ہو سکتی ہیں تو اینکیم کیوں نہیں ہو سکتی کئی گروپ اینکیم کے تو جو فوج کے ادارے کو فوج کی طاقت کو سیاسی جماعتوں کے بنانے اور اس کو مٹانے اور توڑنے میں لگ جائیں جو ابھی بھی جیسے قسمہ ہی نہیں بتایا پی ایس پی اور پی آئی بی یہ سب چیزیں بھی فوج کر رہی ہے اس کو ملک کی سرحدوں سے کوئی دلچسپی نہیں سرحدوں کی حفاظت ملکی حفاظت آدھا ملک گواد یا اکھتر میں اب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں ملک کی تینوں طرف ایک طرف بھارت ایک طرف افغانستان ایران ملک کی سرحدوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہیں اور ان کے گھر میں گھس کر کاربائی ہو جاتی ہیں سرجگل سٹائکس ہوتی ہیں اور ملک کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے تو ہم اور ہم صرف ہم ہی نہیں بلکہ ملک سے واقعتاً جو حقیقت پسند لوگ ہیں جو انسانیت دوست ہیں جو ملک میں عوام کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں وہ سب لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ فوج اور پاکستان یہ اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے اگر پاکستان کو ہمیں مستحقم بنانا ہے تو پھر یہ جو فوج کا عمل دخل ہے ہر معاملے میں اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے فوج کا کام ملک کا دفاع ہے وہ کارے حکومت کرنا عوام کے منتخب حکمرانوں کا کام ہے اگر ہی یہ عمل دخل کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے ملک کا کوئی بھلا نہیں ہوگا اور خود جب معجیدہ حکومت سے اس کے بزراء کہہ چکے ہیں کس کس طرح کی سادش کی گئی دھنے کے نام پر فوج کے آئیسائی کے سربراہن کے نام لیے ہیں تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے خدارہ عوام کو جینے دیا جائے سیاسی جمعہ ملک کا کام کرنے دیا جائے اور جن کا کام بیریس میں رہ کر سردوں پر رہ کر ملک کا دفاع کرنا ہے وہ کریں یہ یہ فوج اور ملک اب ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور ایک بات میں صرف اس کو جھو رہا ہوں گا کہ یہ جو پی آئی بی کے جس کا ذکر کیا واسع بھائی نے کہیں ٹولی نے لا تعلقی اختیار کی تو اگر بانیوں قائد سے لا تعلقی اختیار کی ہے تو پھر اس کے نام پر ملنے والی نشستیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ان کو بھی چھوڑو اور بانی سے لا تعلق اختیار کی ہے تو اس کی بنائی ہوئی جماعت ایسے کیوں آبستہ ہو اس کی جماعت پر قبضہ کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے پھر اس قائد کے وسیلے سے اس کے نام سے ملنے والی ہر چیز تم پر حرام ہے اور اس سے چپٹے رہنا اس کے نام پر آسائش و مراتے لینا یہ بھی حرام ہے اور جو حرام کام کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں اگر ضرف و ضمیر ہے تو پھر یہ شاعرانہ باتیں چھوڑو قائدی طریقہ طاپس ان کے نام سے ملنے والی نشستیں چھوڑو اس کی جماعت کو چھوڑو اور اپنی جماعت بناو اپنے نام سے علاقوں میں جاؤ پھر تمہیں اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا میں اس پرس کانفرنس کو ختم کرتے ہوئے اس مطالبے کو دورا ہوں گا یہ ایم کیم کے خلاف جو جو ایک ریاستی تشددد کا عمل ہے یہ بند کیا جائے لوگ کارپنوں کو گرفتار کر کر کے ان پر دباؤ ڈال کر ان کو پی ایس پی میں شامل کرانے پی آئی بی ٹولر کے ساتھ جانے یہ وفاداریاں تبدیل کرانے کا عمل بند کیا جائے اور ہمارے کورنگی ٹاؤن کے یو سی چیئرمن محمد فاروق جو ڈاپتہ ہیں اور دیگر کارپنان اور احمد علی بیگ اے پی مصور کے سیکرٹری جنرل فیڈل بیریہ کے ٹاؤن انچار فران حاشمی اور ہمارے سی ای سی کے ایک ذمہ دار سلیم سلیم شہداد بھائی اور کافی بڑی طاعت میں کارپنانے جو لاپتہ ہیں ان تمام کو بازیاب کرائے جائے اور آخری جملہ میں کہوں گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اب ماشاءاللہ سو موٹے لینے کا عمل بہت تیز کر دیا ہے انہوں نے کہ ہر چیز کا وہ اب ماشاءاللہ نوٹس لے رہے ہیں اچھی بات ہے کہ اب وہ ایک خاتون آج ان کا بچڑا کھو گیا ہے تو وہ بھی سو موٹے کے لیے سپریم کورٹ پہنچی ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سو موٹے لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن چیف جسٹس ساقیب نصار صاحب یہاں انسانوں کی بات ہے سیکڑو انسان لاپتہ ہیں ان کے والدین ماں بہنیں بھی جو ہے انصاف چاہتے ہیں خدا رہاں انصاف کیجئے اور آخری جملہ کے چودی نصار اور جو ان کے ریاستی ادارے ہیں طاقت کچھ بھی سادش کر لیں انشاءاللہ تارکنان عوام مہاجر عوام قائدی طریقہ الطاپسن کے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ ان کے کوئی بھی سادش کامیاب نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ سوال سوال ٹویٹ کے والے سے کر لیتے ہیں کہ جو سا آئی ایس پی آر نے ٹویٹ واپس لیا ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیا کوئی حکومت اور فوج کے درمیان کوئی ایسی کوئی مصالت ہو چکی ہے جس کو آپ اس ناظر میں دیکھ رہے ہیں یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا ایک تفان آنے کا یہ چھوٹا سا پیش کامنا ہے بھائی دیکھیں آسد بھائی ہم نجومی تو نہیں ہیں جنہوں نے وزیراعظم ہاؤس کی نوٹیفیکیشن کو ریجیٹ کرنے کا ٹیوٹ کیا تھا انہوں نے اپنا ٹیوٹ واپس لیا اور جو ڈی جی آئی اس پی آر ہیں ان کی پرسکانفہ صاحب نے دیکھ لی تو ہم کیا ان کے اشارے پر جو ڈھولتاشے بجا رہے تھے ان کے تنخواہ پر تعم کرنے والے انگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنڈر ہے اور یہاں تک کہ ایک انگر نے تو سیونٹی ون کی کا جو ہدھیار ڈالے گئے تھے سرنڈر ہوا تھا اس کا نوٹیفیکیشن پڑھ کے ٹی وی پر سنایا ہے ارشد شریف نے اے آر وائی پر تو میرے خیال ہے کہ اس کے بعد پر رہ گیا جاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ ہماری فوج کی تاریخ ہے تو اس میں اب کیا کر سکتے ہیں کسی دور میں توسیہ نہ کہ یہ توفان کی آمد تو نہیں پھری ہے جیسے قطر میں ایک توفان آیا تھا اور ہم دول حد ہو گئے دیکھیں اگر اگر طاقت کے ذریعے عوام کو کچلنے کا عمل جاری رہے گا واتا میں بلکستان میں قبائل علاقوں میں اکے پی کے میں اندونل سندھ میں شہری علاقوں میں مہاجروں کے ساتھ اور پھر جو سردوں کی صورت حال ہے تو یہ خود اس طرح کامل کر کے کوفانوں کو دعوت دے رہے ہیں لہذا خوشمندی کا تقاضہ ہے کہ اپنی پالیسی اوپر نظرسانی کریں اچھا ریڈ وارانٹ کو پھر آپ مہاجروں کو پھر جانے کی کال انٹیر میسٹر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ دوبارہ پھر جارے ہیں آپ کا کیا لائم 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 اس کا برکول جواب یہاں بھی جو سی ریڈ وارانٹ کے جو سدارے ہیں یا کسی عالمی عدالت میں یہاں بھی ایسا کیا آپ کا بھی ہے تو رام جانے کا اب انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے ان کو کرنے دیجئے اس کا جواب تو اینگ وہ پی ٹی آئی کے نعیم صاحب نے تل دیا نا اس کا جواب کئی مرتبہ نے دیا جا چکا ہے اگر وہ ایک مرتبہ پھر اپنی حضرت پوری کرنا چاہتے تو شوک سے کریں جواب مختلف نہیں ہوگا انشاءاللہ شکل